آج میں لے کر آئے ہوں بیسن سے بننے والی بہت ہی ہیلڈی اور ٹاسٹیسٹی ناستے کی ریسیپی جس کو آپ کم سمیہ میں کن مہرد سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اس ناستے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ لیے میں نے ایک کپ بیسن وان پھوٹ کپ میں نے لیے سوجی اب ان دونوں کو ہم مکس کر دیتے ہیں پھر ہم ایک کپ پانی لیتے ہیں اور پانی کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کریں گے ایک ساتھ مکس کریں گے تو گھوٹلیا پر سکتی ہے تو اس بچے سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کریں گے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پورے ایک کپ پانی کو مکس کر دی ہے اور گھول ہمارا بن کے بلگل تیار ہے یہاں پہ میں نے لیے ایک میڈیم سائز کا آلو کچھا آلو جس کو میں نے کریس کر لیے قدوکس کر لیے ساتھ میں دو چمچ جتنا سملا مرچ جتنا گاجر قدوکس کیا ہوا ایک میڈیم سائز کا پیاج ٹماٹر لیے میڈیم سائز کا ہری مرچ بھی لیے ان ساری چیزوں کو ہم جیسے مکس کر دیتے ہیں اس گھول کے ساتھ تو ان سبجیوں کو مکس کرنے کے بعد یہ گھول جو ہی بہت گاڑا بن چکا ہے تو ہمیں اس ریسیپی کے لیے پتلا سا گھول چاہیے تو ہم اس میں اور ایک کپ پانی کو ایٹ کر دیتے ہیں پانی کو ایٹ کر کے پھر سے مکس کر دیتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ ہلتی پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ جیرہ پاورڈر بھونا ہوا جیرہ پاورڈر ہے یہ آدھا چھوٹا چمچ سے تھوڑا سا کم گرم مسالہ تھوڑا سا کم لال میرچ پاورڈر لی ہے یہ اوپسنل ہے اس میری لال میرچ ہے اس سے تھوڑا کلر اچھا آتا ہے تو یہ گھول جو ہی ہمارا بن کے تیار ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں سوادہ نوصر نمک نمک کو ڈالنے کے بعد پھر مکس کر دیتے ہیں سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس کو ایک کڑائی کو کرم کر لیں گے کڑائی میں ہم ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ جتنا تیل تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سابو جیرہ آدھا چھوٹا چمچ ایک چھوٹا چمچ جتنا ہم اس میں ڈال دیں گے چیلی فلیکس ان دونوں کو ہم ایک منٹ کے لئے بھون لیتے ہیں پھر اس گھول کو ہم ایک بار میکس کر لیں گے اچھے سے اور یہ کڑائی میں ہم اس کو ڈال دیں گے تو یہ تڑکا جو ہی لگ گیا ہے اب ہم اس کو چلاتے ہوئے پکائیں گے ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ چھوڑیں گے تو یہ جل سکتا ہے تو اسی طرح سے چلاتے ہوئے میں نے اس کو پکائی ہے اب یہ ڈو بن گیا ہے ڈو بننے تک ہمیں اس کو پکانا ہے جب یہ کڑائی چھوڑنے لگ جائے تب گیس کی فلم کو آف کر دیں گے وہ اس کو نکال دیں گے ساتھ میں ایک پلیٹ لی ہے تھالی ہے اس کو میں نے تیل لگا کر گریس کر لی تھی لائٹ تھوڑا چلی گئی ہے تو یہ تھوڑا اندھیرہ لگ رہا ہے تو اس طرح سے ہم اس میں سیٹ کر دیں گے سکوئر کر کے اس کو میں نے سیٹ کر کے پندرے منٹ کے لیے فریز میں ریک دی تھی یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب یہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے اگر آپ فریز میں نہیں رکھنا چاہتے تو باہر آپ ایک گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو میں اب اس کو کاٹ رہی ہوں اسکوئر کر کے آپ اپنے مند پسند سے کاٹ لیجیے اسکوئر یہ ٹرائنگل اسی بھی سیپ میں تو آپ اس کو اسی طرح سے بھی کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ تو میں اس کو اس کا تھوڑا لکس اچھا آئے اور کھانے میں تھوڑا کڑکڑا ہو اس لیے میں نے ایک دوے میں تیل کو گرم کر لی ہے اور اس ناستے کو ڈال کر میں پھرائے کر لوں گے تو ایک سائٹ سے دو منٹ تک سیکھنے کے بعد ہائی فلیم میں ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اس سے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی تو اسی طرح سے میں نے چاروں طرف سے سیکھ لی ہے پلٹتے ہوئے ابنی اس ناستے کو ہم تیل سے نکال دیں گے تو ناستہ جو ہی ہمارا بن کے ریڈی ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ بھی بنائیے تھینکیو فو بچ